انہیں پسند چیزیں ہیں تو بہت سارے لوگ آنے اس سے ویڑے ہی انہیں چیزیں نو چھڑ دیتا ہے یہی چیزیں ہیں کہ بعض دفعہ بہت ساریاں چیزیں جیڑیاں انہیں نے چھوٹے چھوٹے نفعے جیڑے نے انہیں سامنے رکھے تو انہیں نو روای دین دی کوشش کیتی جان دی ہے حالانکہ انہوں نے نقصان بہتا ہوندہ ہے جس طرح آج کل کیبل تے ٹی وی ہے کیا جاندہ جی انہیں جنگے پروگرام بھی آن دے انہیں دے جیڑا فائدہ بھی ہوندہ ہے ڈرامے جی انہیں دے جنہیں تو سبق ملدہ ہے لیکن جو فائشی فیلاندے نے جو معاشرے دے اندر ہو گند فیلاندے نے وہ کتے زیادہ برا ہوتے ناروں کہ جیڑا ہوتے تو نفع حاصل ہوندہ ہے تو کوئی جواز نہیں ہوتے واسطے کو دے واسطے اس سوٹے جی نفعے واسطے اس بڑے گناہ نو کیتا جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روکیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس فائشی نو حرام کیتا ہے تو اس چیز دے جواز دے واسطے چھوٹے چھوٹے نفعانو سامنے لیا کے تو دے لی جواز کردیا جاندہ ہے اسے ہی طرح معاملہ سی کہ اللہ دی راویج خرچ کرنڈا کہ کنہ خرچ کیتا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ضرورت تو زیادہ ہے وہ اللہ دی راویج خرچ کر دو اتھے نہ جمع کر کے رکھو اتھے بھی انسان اپنی بچے جمع کردہ ہے تے کہا دے لی ہور کمان لی اور تے نفع کمان لی تے اللہ تعالیٰ فرمادہ ہے میرے کو لگر لاؤگے تے میں او دا کم از کم جڑا نفع ہو ست سو گناہ دیاں گا اتھے تے کوئی تے انہوں انہوں نہیں ملدہ لیکن اللہ تعالیٰ دے ہاں نفع جڑا اور بہت وڈا ہے اللہ تعالیٰ دے بینکوے جمع کراؤ اور بیکھو تے انہوں سوچنا چاہی دا یہ دنیا دی زندگی اور آخرت دی زندگی دے بارج اس دنیا واسطے بچے جمع کرو گے تو ہو سکتا تے اڈے کم ہی نہ آوے اور تے انہوں او دے فرصت ہی نہ ملے انہوں ورطن دی لیکن اللہ کو جڑا جمع کراؤ گے او باقی رہن والا تے ہمیشہ تے اڈے کم رہن والا اس کر کے فرمایا اس یہ اس کر کے بار بارے تے اڈے واسطے پوری وضاحت کر رہے ہیں تاکہ تُسی سوچو اپنی دنیا دی زندگی تے آخرت دی زندگی تے بارے اس طرح معاملہ یتیمہ دا سی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیتا سی کہ انہ دے کھانے وکھرے کر دے ہو اور دیکھو جنہیں ماز یتیمہ دا خدہ اپنے پیٹ ویچو اگ پرے گا تے اس طرح بہت ہی سخت حکم سی جی دی وجہ تو بعض دفعہ پھر کھانا ضائع بھی اندہ سی اور انہ دے خرچے بھی ود دے سی تو وہ ہے جنہیں وچھ پھر پوچھن دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دیتی کہ تے اڈے پر آنے اگر اپنے نار را لوگے تو انہ دا پلاگ رہے دے وچھ ہے تو اپنے نار را لو لیکن اللہ نو پتا ہے فسادی کون ہے تو اسلاح کون کرنوارا ہے اللہ تعالیٰ دے ہاں تے پیشی ہونی ہے اس کر کے اللہ تعالیٰ نے تے اڈے تو سختی دور کر دیتی ہے اور اس چیز اتے تے اڈے نرمی کر دیتی ہے اے اگر انہوں سامنے رکھ کے انہوں نے اصلاح لی کروگے تے دے وچھ کوئی حرید نہیں ان اللہ عزیز ان حکیم دیکھو اللہ تعالیٰ جیڑا ہے او دا اختیار ہے حکم دیندہ او دا ہی اختیار ہے کسے حکم نو بدلن دا او ہے زبردست انہیں تے اڈے پلے دے واسطے اس لے وچھ نرمی کر دیتی ہے کیونکہ انہیں حکمتنو او ہی جاندہ ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحاکم